ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل نائی سالتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس فرنز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آنسٹ ریویو کانٹیک لینزز کا فرنز یہ جو کانٹیک لینزز کا ریویو میں شیئر کر رہی ہوں یہ میرے بہت ہی اچھے سسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ بھی کانٹیک لینزز کا ریویو شیئر کر دیں آج انہی کی فرمائش پہ میں کانٹیک لینزز کا ریویو لے کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور پاس میں آئی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے اس کی کوئی پیسے نہیں لگتے اگر آپ اس کو سسکرائب کرتے ہیں تو صرف آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور جو میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کا سو فرمائش ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ایک کمپنی ہے آئیس آفٹ کے نام سے ایک کمپنی ہے انہوں نے مجھے کانٹیک لینزز شیئر کیے ہیں یہ کانٹیک لینزز ہے یہ مجھے دو تین دنوں سے انہوں نے سینڈ کیے ہوئے تھے لیکن میں اس کا ریویو شیئر نہیں کر پا رہی تھی سو فرمائش میں نے کہا فائنیلی اس کا ریویو شیئر کر دیتی ہوں فرمائش یہ جو ہے یہ کانٹیک لینزز ہیں گریر کلر کے کانٹیک لینزز ہیں اور یہ کلر کانٹیک لینزز ہیں اور اس کا جو شیئر ہے وہ براؤن ایس ایس پی ایس پی ایچ ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے بی ایس ایٹ بی ایس ایٹ پوائنٹ سیکس فرمائش یہ اس کا نمبر ہے اور یہ کانٹیک لینزز مجھے تو بہت ہی پسند ہے کیونکہ مجھے کلر بہت پسند ہے اور اس کلر کو میں بہت ہی یوز کرتی ہوں سو فرنس اس کے بعد اس میں جو نیکسٹ پروڈکٹ ملتی ہے وہ ہے اس کا ایک پاؤچ ہے پاؤچ کے اندر ایک اس کا کنٹینر ہے فرنس اس کانٹیک لینزز کو نکال کے اس کنٹینر میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا وارٹر ہے یہ اس کا وارٹر ہے فرنس آئی سوفٹ ایڈوانس تو فرنس یہ مجھے کوئی خاص نہیں لگا کیونکہ وارٹر ان کا خاص نہیں تو سمجھو لینزز بھی اتنے خاص نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ون ڈے یوز کرنے کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہیں اگر آپ اس کو ون ڈے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے ہیں لیکن فرنس ون ڈے سے زیادہ مت یوز کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کانٹیک لینزز کو لے لیتے ہیں اور اس کو تین تین چار چار ماہ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آئیز میں پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں تو فرنس اتنی دیر مت یوز کیجئے گا یا آپ اس کو سیون ڈیز بھی یوز کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پرابلم کریں گے کیونکہ یہ ون ڈے لینزز ہوتے ہیں آپ اس کو ایک دن یوز کر کے اس کے بعد چھوڑ دیا کریں تو فرنس اگر آپ اچھے کمپنی کا کسی کا لینزز لیتے ہیں یعنی کہ دیورا پلس کا اگر آپ لینزز لیتے ہیں تو اس کو آپ ون ڈیئر تک نکال سکتے ہیں اور اس کا بس یہ کہ آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا وارٹر جو ہے وہ ڈرائی نہ ہونا پائے آپ اس کے وارٹر کو تقریباً ہر آٹھ دن کے بعد چینج کر دیں تو آپ کے دیورا پلس کے جو لینزز ہیں وہ تو بہت ہی پرفیکٹ رہیں گے لیکن اس طرح کی کسی بھی لوکل کمپنی کا جو لینزز ہے وہ آپ نے صرف ون ڈے ہی یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یوز نہیں کرنے مجھے ون ڈے کے لیے تو بہت ہی اچھا لگا لیکن اس کے علاوہ یہ کانٹیک لینزز مجھے نہیں اچھے لگے اور میں یہ آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو یوز کریں کیونکہ آئیز جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی سوفٹ پارٹ ہوتا ہے اگر ہم اس میں کوئی اس طرح کی چیز یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصاندے ہوتی ہیں جب بھی کوئی کانٹیک لینزز یا کوئی اس طرح کی چیز یوز کریں تو ہمیشہ اچھی کمپنی کا یوز کریں فرنس آن لائن بھی ہمیں بہت ہی اچھی اچھی کمپنیز کے لینزز مل جاتے ہیں اور دیورا پلیس کا سب سے ہی اچھا لینزز ہوتا ہے اور اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ 1500 سے سٹارٹ ہوتی ہے تو فرنس آپ دیورا پلیس کا وارٹر یوز کریں اور دیورا پلیس کا ہی لینزز یوز کریں جو مجھے بہت ہی پسند ہے اس کے علاوہ لوکل کمپنیز کے ہیں لیکن فرنس اس کو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے تو ورنڈے کے لیے یوز کریں ایدر وائز آپ اس کو یوز مت کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ہی پرابلم کر سکتا ہے کیونکہ لینزز جو ہوتے ہیں آئیز کا ایک سوفٹ پارٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی آئیز میں پرابلم کر جاتے ہیں سو فرنس سب سے اچھی بات یہ ہی ہے کہ لینزز یوز کریں لیکن اس کے وارٹر کو اچھے سے آپ ڈالیں اور چک کرتے رہیں جب بھی اس کا وارٹر ڈرائے ہو جائے تو آپ نے یہ لینزز یوز نہیں کرنی کیونکہ اگر وارٹر ڈرائے ہو جائے گا وہ لینزز آپ اپنی آئیز میں اپلائے کرو گے تو یہ ایک یعنی کہ شیشہ ہوتا ہے جب اس کو آپ اپنی آئیز میں اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کی آئیز کو کار دیتا ہے آپ کی آئیز کی جو نصیں ہوتی ہیں اس کو کار دیتا ہے اور آپ کی آئیز میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے کبھی بھی لینزز کو آپ نے اس طرح use نہیں کرنا اور جب بھی use کرنا ہے کسی اچھی کمپنی کا لینزز use کرنے ہیں اور آن لائن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو دوراپلس کی بہت اچھی کمپنی ہے اس کے علاوہ بھی دو تین کمپنیز ہے جو بہت ہی اچھی ہیں کمپنیز کی بہت کمپنی ہوائی ہے لیکن فرنس سب سے اچھی جو کمپنی دوراپلس ہی ہے اور ورٹر بھی آپ دوراپلس کا ہی use کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لینزز اپلائی کرنے کا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو فرنس نیکسٹ ویڈیو میں مجھے بتائیے کہ میں آپ کو لینزز اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس کو اوپن کرتی ہوں فرنس اوپن کرنے کے بعد میں کٹ کر کے اس کنٹینر میں ایڈ کرتی ہوں فرنس اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹ کر کے اس کنٹینر کو فرنس یہ دیکھیں یہ کنٹینر کے اوپر رائٹ اور لیٹ لکھا ہوئے ہیں آپ نے رائٹ والا جو ہے پہلے آپ نے جب ایک دفعہ نکال لینا ہے اس کے بعد جو رائٹ والا ہے آپ نے رائٹ میں رکھنا ہے اور جو لیٹ والا ہے وہ لیٹ میں ہی رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے لینزز کو کسی اور چیز میں نہیں رکھنا اس کو نکالنا ہی بڑی بات ہوتی ہے اس کو میں نکال لوں گی نکال کے اس کی کنٹینر میں رکھوں گی فرنس جب بھی آپ نے لینزز کو نکالنا ہے تو اس کی اندر جو ووٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو نہیں یوز کرنا کبھی بھی یہ جو سلوشن ہے اس کو آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ اس کو ایسے اٹھا کے لینززز کے اندر ڈالنا ہے اور یہ والا جو ووٹر ہے اس کو آپ نے اس کی اندر ڈالنا ہے ای تینک اس میں سراخ نہیں ہے لیکن میں ایسے ہی نکال کے اس میں ووٹر ڈال دوں گی فرنس اس طرح آپ نے اس میں ووٹر ڈالنا ہے اور اس کا کیپ لگا دینا ہے فرنس میں دوسرے والا بھی نکال لوں گی اور اس کو بھی اس میں ایڈ کروں گی اور فرنس بس آپ نے اسی طرح لینززز کو نکالنا ہے اور کنٹینر میں رکھ لینا ہے اور آٹہ دن کے بعد آپ نے اس کا ووٹر ڈال چینز کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کا ووٹر چینز نہیں کریں گے تو یہ ڈائے ہو جائیں گے اور آپ کی آئیس میں پرابلم کر دیں گے فرنس کبھی بھی لینززززز کو ڈائے ہو جائیں تو اس کو پر pi beaucoup مت کریں فرنس اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کو میں بند کر لیتی ہوں اور آپ کو یہ وہ لینسز ہیں اور یہ اس کا ووٹر ہے مجھے تو یہ لوکل کمپنی کا ہی لگا اتنا خاص نہیں لگا لیکن اگر آپ اس کو ونڈے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اگر کبھی بھی آپ لینسز یوز کریں تو اچھی کمپنی کا یوز کریں ادروائز یوز مت کریں کیونکہ آئیس جو ہوتی ہیں بہت ہی سوفٹ پائٹ ہوتا ہے آپ کا فرنس اپنی آئیس کا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ میں کر کے بتائیں اور میرے ویڈیو کے لائک کیجئے گا اللہ حافظ